کیا سونے سے پہلے میں تھوڑا وقت بچے کو دیتا ہوں کیا میرے بچے سونے سے پہلے آیت الگرسی ناد علی صورتیں بڑھ کے سوتے ہیں باوضو ہو کے سوتے ہیں اب آپ بولے کہ محمد صاحب یہ کیسی بات ہے خب یہ بہت ساتھی اور چھوٹی بات ہے مگر عمل نہیں ہو رہی ہے سوسائیٹی میں ابھی آپ کیا یہاں سوسائیٹی کے اندر اب اس دن اسکول کی بات کر دی پتہ نہیں کچھ لوگوں نے پون کر دیا بھائی مسائل ہیں آپ لیب اوپر اوپر نہ کریں کوجنگ ہنڈر آپ کیا کھولے میں خب چلیں آقے پاس جگہ نہیں ہے کہ آپ کو ایڈیوکیشن پڑھا رہے ہیں جگہ نہیں ہے لیکن آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ پکنک پر بھی آپ کو لے کے جائیں ہر جگہ کس نے کہا ہے آپ کو آپ کے معاشرے میں علماء ہیں آغا نصیم ہیں اور علماء ہیں بہترین علماء ہیں آپ ان کی سرپرستی میں بیٹھیں ورنہ اگر آپ اس شجرِ طیبہ سے مدد نہیں لیں گے تو شجرِ خبیصہ تو اتر رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لبرل ہو رہے ہیں سیکولر ہو رہے ہیں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے یہ سب کھوکلاپن ہے ایک دن گر جائے گا اور ہم خوش ہوتے ہیں ہماری بچیاں بھی شاید خوش ہوتی ہوں گی کہ نہیں تھوڑا سا مو ہو رہا ہے مرد تو چاہتا ہی یہی ہے کہ خاتون کیسے طریقے سے گھر سے باہر نکلے اپنی نہیں دوسرے کی کیونکہ مرد نے جو فرس ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں فرانس میں جب مرد ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا انڈسٹری میں لگایا اور نعرہ کیا مارا خاتون کو معاشرے میں اپنا گردار ادا کرنا چاہیے جبکہ اس کو اپنی حوض پوری کرنی تھی دنیا یہ کر رہی ہے اس میں قطن کوئی اشتناب بیاں وہ نہیں ہے کہ خواتین کام نہ کریں خواتین پڑھیں نہیں معاشرے میں اپنا گردار ادا لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر دائرہ رہے محرم نہ محرم کا واضح فرق رہے خاتون کے لئے اتنے سخت احکام ہے کہ خوش سے بات کرے تو اس طرح بات کرے کہ کہیں اس کے دل میں کچھ خیال پیدا نہ ہو چاہے فون پہ بات کرے چاہے دروازے کے بیچے سے بات کرے مگر ہم سیرت آئمہ پھر وہیں آوں گا مگر وہ واقعہ ہماری زندگی میں نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ رسول خدا ایک نابینہ کو لے کر آئے تو بی بی فرماتی ہے بابا میں چادر پہن لوں کہا بیٹا وہ نابینہ ہے کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتے میں تو دیکھ سکتی ہوں یہاں مہوں بہنوں کو بولو پڑھدہ کریں تو کہتے ہیں وہ ہجاب تو مولانا صاحب دل میں ہونا چاہیے نہیں اجیدانے اگر دل میں ہجاب رکھنا ہوتا تو سورہ نور میں پرودگار یہ نہ کہتا کہ اپنی خواتین کو چادروں میں ڈال لو مگر خدا سے زیادہ بہتر ہم جانتے ہیں یہ نفوس کو پاک کرنا ہمارا کام ہے اجیدانے مہتا اگر یہ نفس پاک نہیں ہوں گے تو کیسے اس وقت کے امام سے ملیں گے آیت اللہ عراقی کی بہن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حج پہ جانا چاہتی تھی یا عمرے پہ لیکن خوف تھا تو اپنے بابا سے کہا بھائی سے کہا جا کر وہ بڑے عالم دین تھے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہا کیوں کہا کہیں تواف کرتے وقت کسی نام احرم سے ٹکرانا جاؤں تو انہوں نے ایک ورد دیا کہ یہ پڑھو اور جاؤ یا علیمو یا عفیزو پڑھتے ہوئے چلے جاؤ خیر وہ گئی اب وہ تواف کر رہی ہیں اب یہ ورد پڑھ رہی ہیں تو انہیں ہوا کہ کہیں ٹکرانا جائیں تو دیکھا اچانک سے ایک عرب آیا ہے اور آگے آگیا اور مجھے آواز ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو تو میں نے اس رش میں دیکھا کہ کوئی شخص نہ میرے قریب ہے نہ اس کے قریب ہے اور میرے وہ آگے آگے چل رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں متوجہ ہو گئی وہ وقت کا امام ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اور کہتی ہے پورے تواف میں میں نے ہاتھ سے ان کو تبرک بھی کرتی رہی اور پورا مجھے تواف کروایا اور پھر جیسے ہی میرا تواف ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے وہ چلے گئے ہیں اور واپس لوگ اسی طرح ہیں یعنی ایک خاتون اپنے امام سے تشرف کر سکتی ہے اگر چھائیں اپنا آپ کو بچائیں ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں میری زوجہ شدید پیمار شدید علیل کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بس اب کچھ میں پر دوائیاں دیتے رہے ہیں لیکن مرز نہیں صحیح ہو پا رہا توصل کیا امام سے اور کہتا ہے رات کا وقت تھا میں اوپر ہجرے میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو یہ حالت یہ تھی کہ پانی تک پلانے کے لیے کوئی قریب ہونا چاہیے تھا کہ چمت سے کس طریقے سے پانی انہیں پلائے جائے تھوڑی رات جب گزری تو میں نے دیکھا کہ نیچے چراغ روشن ہوئے ہیں نیچے کی لائٹیں روشن ہوئی ہیں اور کچھ شور اٹھا ہے میں نے کہا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اب وقت قریب ہے شاید کسی بھی وقت پہ زوجہ جو ہیں وہ خدا کو پیاری ہو جائیں گے تو میں یہی سمجھا میں یہ سمجھتا وہ نیچے دوڑتا وہ آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیکھا کہ وہ سہن کی طرف حیات کی طرف ہے اور ایک عجیب حالت میں اور دیکھا میری زوجہ چادر پہنیوی سہن کے اندر ٹہل رہی ہے اب وہ میری بیٹی کہتی ہے کہ بابا میں خواب دیکھ رہی ہوں صحیح دیکھ رہی ہوں کہا ہاں دیکھ تو بیٹا ہم خواب نہیں رہے یہ تو صحیح ہے یہ تو اپنی جگہ سے بستر سے کیا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکتی یہ چل کیسے رہی ہیں اور وہ خاتون کہتی ہیں ان کو مخاطب ہو کر کہ تم میری طرف کیا متوجہ ہو جلدی جلدی جا کر دیکھو وقت کا امام جا رہا ہے اللہ صلی اللہ وہ خاتون بتاتی ہے کہ میں لیٹی میں نے دیکھا کہ حیات میں کوئی آیا ہے اور کچھ مجلس یا کسی تبرک کی کوئی روٹی یا نیاز پڑی تھی اس کو امام نے جو ہے وہ اٹھایا تبرک لیا اور جانے لگے تو میں نے کہا کہ مولا میری حالت پر رحم کیجئے اور یقین کریں عجیزان محترم دلوں کا طبیب وقت کا امام ہے اور کہا کہ امام نے میرے قریب آ کر مجھے صرف ہاتھ لگایا اور میں شفا پا گئی ہاں ازاداران محترم امام ہی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے